وہ ہے کہ آپ اسی کے لیے یہ معلومات کو پہلی دفعہ میں آپ کو پلیٹ فارم پر نہیں دے رہی لیکن یہ ان خواتین کے لیے بھی ایک میسج ہے جو خواتین بہت جلدی جنہیں شوک ہوتا ہے کہ یہ فٹا فٹ بچا ہو جائے ایسی ہے ابھی شادی کو چار ماہ گزریں میرے ساتھ سو بیا بیٹھی ہوئی ہے چار ماہ بھی گزریں تو ماں باپ ساس یہ کہنا شروع کر دیتی ہے چلو فلانی دائی کے پاس فلانے اس سے ٹریٹمنٹ لوگ بعض دفعہ سوائب اندر رکھتے ہیں پرابلم ہو جاتی ہے بعض دفعہ آپ کو ضرورت نہیں ہوتی ڈین سی کی ایسا ہوتا ہے گاؤں میں فوری طور پر کہہ دیتی ہیں صفائی کریں جی آپ مجھے نہیں سمجھاتی کہ یہ صفائی کیا جھاڑو کا کام ہے وہ لڑگیاں جو بلکل فٹ ہوتی ہیں جو بچہ بونے میں بھی جن کو پانچے سال سوڑی پانچے ماہ لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے ان خواتین کو گڑا کہیا جاتا ہے کہ جی فٹا فٹ بچہ ہو جائے بھائی ہو سکتا ہے میاں کا پرابلم ہو اگر وہ ساسے میری جو ویڈیو سن رہی ہیں پلیز میری اس ویڈیو کو نہ کومن کریں یہ جو ویڈیو آج میں بنانے جا رہی ہوں یہ وہ علمیاں ہیں ہماری قوم کا کہ جس کو ہم کہتے ہیں آرٹرو جینک انفٹریٹی یعنی خود صافتہ خود سے کریئیٹڈ انفٹریٹی اور وہ کیوں ہوتی ہے کہ ینگ لڑکیوں کو جب آپ ایسے جو لوگ جو اتائی ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس لے جائیں گے اور سوری ٹو سے کئی ڈاکٹرز بھی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اتائی بن جانے ہیں ڈگریاں بھی ہوتی ہیں لیکن مجھے نہیں پتا کہ اس ڈی انچی سے ان کو کیا ملے گا جس سے ان لڑکیوں کی ٹیوب ہمیشہ کے لیے ڈرمج ہو جاتی ہے سوبیا میرے ساتھ گٹھی ہیں سیالکورٹ سے ان کا تعلق ہے ان کے گاؤں کا نام میں نہیں لے گی سوبیا مجھے بتاؤ کہ کیسی ہوا اب آپ خوش ہو کہ آپ کا ٹیسٹیوب بیبی سے آئی بی اپ سے بچہ ہو گیا وہ آٹھ سال جو تم نے کچھ سے گزارے ہیں وہ تھوڑا ہمارے ان لوگوں کے ساتھ تم شیئر کردی کیونکہ لوگوں کو نہیں بتا تمہاری ساس کو تو شوق تھا تمہیں ایک دائی کے پاس لے گئی اس کے بعد آپ کی ٹیوبوں کی صفائی کی اندر وہ انفیکشن پھیلی کہ اس بیچاری کی ٹیوب ہمیشہ کے لیے باندھتی ہے جب آپ لوگ میرے پاس آئے بلکہ مجھے بتاؤ ٹیوب باندھونے کا کتنی دیر پہلے کا پتہ لگیا تھا کم کتنی دیر پہلے کا پتہ لگیا تھا دین چار سال پہلے اس کے باوجود ظلم یہ ہے کہ کئی ڈاکٹرز ٹیوب باندھونے کے باوجود سوبیا کو میڈیسن دیتی ہے ایسے اچھا کہ تمہارا بچہ ہو جائے گا ہو جائے گا اس کے اسی اثنا میں چار سال تو یہ انکزار میں لگے کہ جی ٹیوبے باندھونے ہیں چار سال ان ڈاکٹرز کے میرا یہ سوال ہے ان ڈاکٹرز کو کہ خدا کے لیے آپ اس پیشنٹ کے ایک ٹیوب کا ایکس رے دو کرانے جس کو آپ لگا تار لگا تار اس کی انڈے دانیے پیل کر دیں اس کی سٹوری کیا تھی پٹنگ سٹوری انچارڈ کہ سوبیا میرا وہ پیشنٹ ہے جس کا ٹیوب بلاک ہونے کی وجہ سے ہم نے آئی گیا نہ صرف ٹیوب بلاک اس کا پرابلم تھا غلط دوائیاں لینے کی وجہ سے اس کی اووری بھی ڈیمج ہو چکی تھی پہلے ہم نے اس کی اووری بحال کی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اووری بھی جو بھی نیٹ ہوئی تو پھر اس کے بعد ہم نے ایکسی کیا اور اللہ کا شکر ہے اب سوبیا کا یہ اٹراسونٹ کرا کے آئی ہے النور سے اور کتنے بھی کی آپ کی پرگننسی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیرہ ہفتے کے اور ان کی پرگننسی میں بھی یہ ٹھیک ہے ہر چیز الحمدللہ النور ڈائیگناسٹک نے بتایا جی ماشاءاللہ بچہ آپ بلکل ٹھیک ہے میرا جو آج کی بات کرنے کا مقصد ہے وہ سوبیا کے ذریعے آپ کو یہ پرگام دینا ہے کہ سوبیا اس تکلیف در دور میں تم نے میرا مطلب ہے ایک چھوٹی سی لرکی تھی جو آئی اور اتنے مسائل کا تم بتاتی ہو کہ تمہارا وزن باون کے جی تھا جو کہ سکر بلین کر گیا کیا وجہ تھی ان ڈاکٹروں کی اوٹی سی دی دوائیاں اس ایکسپیرینس کو ذرا شیئر کرو بس میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی ساتھ آپ کا بہت زیادہ آپ کا احسان ہے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے بسیرہ بنائے یہ میرا کی اپیشل کوئی بات نہ کرو مجھے صرف پلیز وہ بتاؤ تینکیو سو مجھ کے تمہیں میرے لیے اچھی بات کی میری آج کی ویڈیو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ میرے لیے ملتعریف کریں دیکھو جس کا ہو جاتا ہے وہ تعریف کر دیتا ہے جس کا نہیں ہوتا اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم نے کوشش ساتھ کے لیے ہم نے بھی بڑی زیادہ کوشش کیا اور آپ کا پیلی ایڈمٹ میں نہیں ہوا دیسری ایڈمٹ میں ہوا مجھے سر یہ بتاؤ کہ جب تم ڈاکٹروں کے پاس جاتی تھی تو ڈاکٹرز کیا کہتے تھے تمہیں بتاتے نہیں کہ ٹیوپے باند ہوگی انہوں نے بولا تھا کہ بچہ ہو گئی ہو گئی لیکن پھر تمہیں انڈا بننے کی دمائیاں پھلتے وہ بس ایسے ہی کر لی کہ ٹیوپے باندے انہوں نے بتا دیا تھا پہلے تو آپ ٹرائے کریں میڈیسن کے اور آپ کا پتہ ہے یہ میرے ڈاکٹرز جو پوری میری اس چیز کو میرے فالورز بھی ہیں ویڈیو بھی دیکھتے ہیں جونئر ڈاکٹرز ہیں کچھ میری کلیگ فرینڈز ہیں میں آپ لوگوں کو پلیز یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ماشاءاللہ مجھے کوئی آپ کوسٹن نہیں ہے آپ کے علم کے اوپر آپ کی تعلیم کے اوپر میں آپ سے یہ سوال ہے کہ جب آپ کو پتہ لگ گیا تھا کہ ٹیوپے بلوگ ہیں تو پھر اس خاتون کا دیکھیں اب اس مچالی نے پہلے دو سال ہم تمہاری انڈے دانیاں ٹھیک کرنے میں گزاریں ایسے ہی ہے ان کا سٹم سیل کے بعد ایک سال لگ گیا ان کے امپرووم ہونے بچاری ہر تین ماہ بات لگتی تھی ہم کہتے تھے ابھی مینڈیری بنے ٹھیک ہے پھر ہوتا تھا اچھا ویٹ کرو ویٹ کرو پھر جا کے ایک بنے ایک بنے تو پہلی دفعہ میں امریو ہونا لگا ایسے ہی تھا دوسری تیسری دفعہ جا کے تیسری دفعہ پورا آئی بھی افتبارہ کیا کیونکہ امریو اتنے تھے ہی نہیں دو لگ گئے تو کہنے کا مطلب ہے وہ تو بچاری صبر کے ساتھ کرتی رہی اگر آپ نے اس کو ٹائم پر پلیز خدا کے لئے میری یہ جو آج کی ویڈیو ہے اس کو دوسرے ڈاکٹرز تک بھی عام کریں آپ ایک دوسرے کو شیئر کریں کہ جن خواتین کی کیوں بھلاک ہو گئی ہے جن کو پتہ لگ گیا ہے یا جن کے میاں گئی وہ تمہاری نرد ہے وہ جس کا زیرو سپن میں میاں کے ٹھیک ہے اس کو بھی اندربندی کی دوائیاں دی ہوئی تھی حالانکہ میاں کے زیرو سپن میں تو ایسی عورت کو کیوں دی جاتی ہے جس کے زیرو سپن میں میاں کی تمہیں مجھے بتائیں نا اس کی بھی اندردانیاں وہ بھی مفلوج ہو جائے گی اندرد اللہ نے ایک محدود مدد کے لئے اور محدود مقدار میں دی ہے اگر وہ آپ کے ضائع ہو جائیں گے تو کیا ہوگا تو عورت کسی کام بھی نہیں جائے گی اب اس کی اپنی نند ہے جس کا اپنا ایشو ہے کہ وہ بھی میرے ساتھ بیٹھی ہے مجھے اشارہ کر لی ہے کہ میں اس کا نام نہ لوں میں آپ کا نام نہیں لی 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 کیونکہ میاں کا پرابلم ہے تو وہ اس کو ظاہر ہے تمہیں یعظت اس لیے مل گئی کہ تمہارا پرابلم تھا تمہارے میاں نے یعظت دے دی کہ بول لو اس کے میاں نے اسے کہا خبردار جو بولی کیونکہ پرابلم اس کا ہے تو ٹھیک ہے آپ نہیں چاہتے نہ سے لیکن میرا سوال تو پبلک سے ہے کہ میں روز اوئرنیس کے پروگرام کرتی ہوں تو اگر آپ کے میاں کو زیرو سپر میں یا سپر میں پانچ ملین دس ملین سے کام ہے تو ڈاکٹر کو کہیں ڈاکٹر میں کیوں دوائی کھاؤں اس سے پہلے کہ میں بھی سن یاس اور بڑاپے میں چلی جاؤں تو بہتر نہیں ہے کہ میاں کا علاج کرائیں اور جس کی ٹیوب گند ہے وہ کیوں دوائی کھائے پہلے تو آئی وی اف سینٹر میں جائیں صرف میرا آئی وی اف سینٹر کام نہیں کھا گا یہ ویڈیو مجھے اپنے آئی وی اف سینٹر کو پرموٹ نہیں کرنا یہ ویڈیو پاکستان میں اس وقت چودہ پندر آئی وی اف سینٹر کام کر رہے ہیں کسی کے پاس جائیں ہوں لیکن اپنا آئی وی اف کرائیں اس کے بعد غوصلہ نہ ہاریں اس کی ذرا پہلی دفعہ نہیں ہوا دوسری دفعہ جب اللہ کو منظور ہوگا کیونکہ جب آپ ایک آئی وی اف کرواتے ہو تو بچہ ہونے کا چانس کتنا ہو جاتا تمہیں بتایا تھا اس سے زیادہ نہیں بڑھتا کیونکہ ایک نارمل عورت کا بھی ایک مہینے میں اتنا ہی چانس ہوتا ہے تو آپ کو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہے یہ تب ہی ہوگا میرے فالورز کی ذمہ داری ہے اور آپ لوگ بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں میرا چینل مونٹائز نہیں ہے اور میرے اسی چینل پر میں یہ نہیں کہتی کہ میرے پاس آئے ہیں کہانے کا مطلب ہے کہ میرے اس میسیج کو پہلی